راول پنڈی اسلامباد میں بلاول بٹو کی استقبال کیلئے استقبالیہ کیم لگا دی گیا ہے مزید جانتے ہیں شیرحان کی اس ریپورٹ میں راول پنڈی اسلامباد میں بلاول بٹو کی استقبال کیلئے استقبالیہ کیم لگا دی گئے ہیں روات میں بہت بڑا استقبالیہ کیم سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر کی جانب سے لگا دیا گیا بلاول بٹو یہاں قیام بھی کریں گے اور خطاب بھی کریں گے اول صاحب پورے پاکستان کے طول و عرصے سفر کرتے ہوئے آج اسلامباد کے داخلی مقام رواد میں پہنچ رہے کل انشاءاللہ ہم ڈی چوک جائیں گے اور یہاں پر رواد میں ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا کل موسم کی خرابی کافی رہی لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں پر تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں لگ بگ پچاس ہزار آدمی کا ہم نے یہاں پر مہمان نوازی کا بندوست بھی کیا ہوئے اور کل انشاءاللہ پھر لانگ بارچ میں باقی گفتگو ہوگا آج میں اپنے قہت ذو بکارلی بھٹو کے نوازہ اور شہید رانی بن نظی بھٹو صاحبہ کے بیٹے اور بہادر بیٹی آسوا بھٹو کے لیے استقبال کے لیے راول پندی سے آئیوں میں کوارڈینیٹر ہوں اس پورے پرگرام کا اور جس طرح سندھ کے لوگ بڑے مذبان ہیں مہمان نواز ہیں اس طرح ہم بھی اسلامباد کے لوگ صد کے دل سے کھولے دل سے کھولے باتے سے سندھ کے لوگوں کا اور پنجاب کے لوگوں کا جو مہمان چونکہ یہاں پر آخری پڑاؤ ہے ٹی چوک کے بعد دی چوک دور نہیں ہے یہاں سے ٹیم ہماری تک شیل ہوئی ہے اور وہاں پر ٹی میں گول ہے وہاں جا کے انشاءاللہ گول کرنا ہے اور اس عوام کو اس سے چھٹکارہ دلائیں گے لڑکانہ سے لے کر یہاں تک ہم اس ریلی کے ساتھ ہیں رواندہ وہاں ہیں آج اسے خوکر ڈیروں کے یہاں جو اس کا استقبالیا کیمپ ہے اس سے کل انشاءاللہ ڈی چوک تک چلیں گے اور جب تک اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اس وقت یہاں سے نہیں جائیں گے دوسری جانب راول پنڈی سٹی کی قیادتیں راول پنڈی اقبال ٹون میں بلاول بٹو کیلئے استقبالیا کیمپ لگا دیا ہے چیرمن بلاول بٹو صاحب کا عظیم استقبال ہوگا یہ کیمپ اقبال ٹون میں راول پنڈی سٹی کی طرف سے لگایا جا رہا ہے اور تمام راول پنڈی سٹی اپنے پی ایل ایف اور اپنے جو لیڈیز ونگ پی ایس ایف پی وائی او تمام ونگز ہم انشاءاللہ برپور استقبال کریں گے انشاءاللہ استقبال جو ہوگا وہ مسالی استقبال ہم کریں گے سٹی جنزیم کی والے سے تو تمام تنظیمیں کریں گی لیکن ہمارا جو ہوگا انشاءاللہ ہم بتائیں گے برپور طریقے سے پیپرز پارٹی راول پنڈی کا جو استقبالیہ کیمپ ہے یا استقبالیہ شو ہے وہ اس جگہ پہ ہوگا کیمرمین عرفان احمد کے ساتھ شیر خان زیرو فیفٹی ون نیوز